اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لرن ویڈ ایمر پر آپ سب کا خوش آمدی دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انوکھی معلومات شیئر کرنے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سن 2020 کے اختتام پر انسانوں کی جانب سے بنائی ہوئی تمام اشیاء کا وزن اس زمین پر موجود تمام جانداروں کے وزن سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے سادہ الفاظ میں اگر ہم یہ بات کریں تو دنیا میں ہم نے جتنی بھی پلاسٹک، اینٹیں، کانکریٹ اور جتنی بھی ڈیوائسز وغیرہ بنائی ہیں ان سب چیزوں کا مجموعی وزن ہمارے پلانٹ پر موجود تمام جانوروں اور پودوں کے وزن سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایسا پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق انسانوں کی بنائی ہوئی اشیاء کا موجودہ وزن ون ٹیرہ ٹن ہے دنیا میں ہر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے وزن سے زیادہ ویڈ رکھنے والی اشیاء ہر ہفتے بنائی جاتی ہیں یہ حیرت انگیز فیکٹس اینڈ فگرز اسرائیل کے ویزمن انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کی ٹیم نے اکھٹے کیے ہیں تاکہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ ہم انسان کیسے زمین کو بدل رہے ہیں بی بی سی نیوز سے گفتگو کرتے وقت ڈاکٹر رون ملو جو کہ اس ریسرچ کے سپروائزر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی اہمیت علامتی ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یعنی جو ہماری دنیا بدل رہی ہے اس کو ایسا بنانے میں انسان کا مرکزی کردار ہے ان کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم کس قدر اس دنیا کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم دنیا اور انسانیت کے درمیان بہتر توازن پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کرتے سائنس دانوں نے سن انیس سو سے لے کر اب تک انسان کے ہاتھوں بنائی ہوئی تمام ڈیوائسز تمام کانکریٹز پلاسٹک اور تمام چیزوں کے وزن کا کمپیریجن اس سریعے پر موجود تمام جاندار اشیاء جنہیں بائیو ماس کہتے ہیں جس میں درخت انسان اور تمام قسم کے جاندار آتے ہیں ان کے ساتھ کیا پلاسٹک کی بوتلوں سے لے کر ایٹو اور کانکریٹ تک جنہیں ہم شہراؤں کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم انسانوں نے ہی بنایا ہے اور ہر بیس سال میں ان کا وزن دگنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانداروں کا وزن کم ہو رہا ہے خاص طور پر قدرتی جگہوں پر درخت اور جنگلات کی کٹائی اس کی ایک وجہ ہے سائنس دانوں کو یہ معلوم تھا کہ کسی ایک نکتے پر ہم اس حد کو پہنچ جائیں گے اور ان کے اندازے کے مطابق سن دوہزار بیس وہ سال تھا جب انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کا وزن انسانوں سے ہی بڑھ جائے گا اور اگر ہم اسے سن دوہزار چالیس تک اسی طرح جاری رکھتے ہیں تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا وزن ون پوائنٹ ون ٹیرہ ٹن سے تین گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی جانب سے ہر سال بنایا جانے والے مٹیلیلز کا سالانہ وزن ہرٹی گیگر ٹن سے بھی زیادہ ہے یہ ریسرچ نیچر میکزین میں پبلش ہوئی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک نئے ارضیاتی دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے انتروپوسن کہتے ہیں جہاں انسانیت کے نشانات اگلے آنے والے لاکھوں سالوں تک زمین پر چٹانوں اور پتھروں کی صورت میں دکھائی دے گی انتروپوسن کے دور کا آغاز باقاعدہ سن 1950 کے عرصے میں شروع ہو گیا تھا جسے گریٹ ایکسیریشن کا آغاز بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت انسانی آبادی کی طرف سے اشیاء کے استعمال میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی الومینیم کانکریٹ اور پلاسٹک کی طرح ہر جگہ استعمال کیے جانے والے مواد کے پھیلاؤں کے ساتھ موافقت بھی رکھتا ہے دوستو ان تمام معلومات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی مٹیریلسٹک ہے اور اردھ پر ہونے والے ہر اچھے اور برے حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم انسان ہی ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ